اللہ نے آپ کو کس کام کے لیے بنایا ہے؟ یہ جاننا کامیابی کا دنیا کا سب سے بڑا فارمولہ ہے آپ کے ٹیلنٹ کیا ہے؟ آپ اگر یہ ڈسکاور کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا کورس ڈسکاور یور ٹیلنٹ جوائن کر سکتے ہیں یہ کورس یکم اپریل سے شروع ہوگا سات دن کا ہوگا اور یہ میں خود کرواؤں گا آج آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سناتا ہوں یہ 23 مئی 2013 کا دن تھا نک ویتنام کے ہوچی من سٹیڈیم میں کھڑا تھا اور وہ لوگوں کا حساب ہی رہا تھا اور رولا بھی رہا تھا مجمع مکمل طور پر اس کی گرفت میں تھا اور پھر ایک انتہائی جذباتی لمحہ آ گیا سٹیج پر ایک پیاری سی بچی لائے گئے بچی ماں کی گود میں تھے وہ نک کی طرح پداشی طور پر دونوں بازووں اور دونوں ٹانگوں سے محروم تھے بچی کو دیکھ کر سٹیڈیم میں خاموشی چھا گئی مجمع نک کا ردی عمل دیکھنا چاہتا تھا نک خاموش کھڑا رہا لوگوں کو اس کی خاموشی بہت طویل لگ رہی تھے پھر نک مسکرائا اور بچی کی طرف دیکھ کر بولا تمہیں معلوم ہے میں ہمیشہ اتنا خوش کیوں رہتا ہوں بچی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے وہ بچی سے دوبارہ مخاطب ہوا میں اس لیے خوش رہتا ہوں کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں میں جانتا ہوں خدا بھی حقیقت ہے اور جنت بھی حقیقت ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہم ایک دن جنت میں ضرور جائیں گے اور وہاں ہمارے بازو بھی ہوں گے اور ہماری ٹنگیں بھی ہوں گے ہم وہاں دوڑ بھی سکیں گے اور پکڑم پکڑائی بھی کھل سکیں گے نک خاموش ہوگی لیکن پورا مجمع آنسوں کے ساتھ رونے لگا نک کون ہے اور اس کی بات نے پورے سٹیڈیم کو رونے پر کیوں مجبوط کر دیا تھا میں اس طرف آوں گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ مہربانی فرما کر اس سرک نشان اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ بزنسمنٹ اور لرنرز کی چودہ لاکھ کی کمیونٹی میں شامل ہو سکے نک کا پورا نام نک وائوچچ تھا وہ دسمبر انیس سو بیاسی میں میلبرن میں پیدا ہوا وہ پدائشی طور پر معذور تھا وہ ایک ایسے دھڑ کے ساتھ پیدا ہوا تھا جس میں بازو اور ٹانگیں نہیں تھے لہٰذا اس کے لئے زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں تھا نک کا کہنا تھا اس نے آٹھ سال کی عمر سے خودکشی پر غور کرنا شروع کر دیا تھا لیکن معذوری کی وجہ سے وہ خودکشی کے قابل بھی نہیں تھا جنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ باٹ ٹپ میں ڈوب کر خودکشی کر لے گا مگر وہ ایسا نہ کر سکا کیوں نہیں کر سکا اس کا کہنا تھا کہ میرا خیال تھا کہ خودکشی سے میرے والدین اور بھائی بہن کو خصدمہ ہوگا اس کا خیال تھا اگر میں نے خودکشی کر لی تو میرے گھر والے مجھے مجرم سمجھیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر والے مجرم مجرم سمجھیں لہذا نک نے خودکشی کا ارادہ ترک کرتے لیکن وہ روز سوچتا تھا میری زندگی کا آخر مقصد کیا ہے آخر مجھے کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے یا پھر یہ گناہ میرے والدین نے کیا تھے جس کی وجہ سے مجھے سزا ملی وہ سوچتا رہتا تھا یہاں تک کہ ایک واقعہ پیش آیا اور اس ایک واقعہ نے اس شخص کی پوری زندگی کا دھارہ بدل دی وہ ایک دن بائیبل پڑھ رہا تھا اور بائیبل میں اس نے ایک ایسے نابینا شخص کا قصہ پڑھا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے بینائی مل گئے نیک نے واقعہ پڑھنے کے بعد سوچا اس نابینا شخص نے کوئی گناہ کیا تھا اور نہ ہی اس کے والدہ نے کوئی گناہ کیا تھا نابینا پن اس کی تقدیر تھا اور انسان کی تقدیر انسان خود نہیں لکھتا اس کا خدا لکھتا یہ واقعہ پڑھ کر نیک کو پہلی بار اتمنان ہوا اور اسے محسوس ہوا کہ معذوری کوئی عیب ہے اور نہ ہی یہ گناہوں کی سزا ہے پس یہ خیال آنے کی دیر تھی اور اس کے اندر ایک نئے احساس نے جنم لے لی ایک ایسے احساس نے جس کا وہ بار بار اپنی تقریروں میں ذکر کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنی تقدیر کو سمجھنے سے کاثر ہوں جو میرے خدا نے میرے لے لکھی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا میرے ساتھ نہیں ہے خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے خدا ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے میں معذور ہوں یا پھر میں آپ کی طرح مکمل ہوں خدا کسی انسان کو اکیلہ نہیں چھوڑتا ہے اس واقعے کے بعد نیک کی زندگی میں ایک نیا واقعہ بھی ہے اور یہ وہ واقعہ تھا جسے اسے دنیا کا سب سے بڑا موٹیویشن سپیکر بنا دیا نیک پندرہ سال کا تھا وہ دسویں جماعت میں پڑھتا تھا وہ جب سکول جاتا تھا تو وہاں پہ ایک شخص صفائی کرتا تھا اور اس کا نام تھا آرنلڈ آرنلڈ اسے بتایا کہ تم اپنے ساتھیوں کو یہ بتاؤ کہ معذوری کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا بڑا تجربہ ہے کیا کہ یہ تمہارے احساسات کو سمجھ سکے نیک اس کے کہنے پہ پہلی مرتبہ اپنے کلاس پیلوس کے سامنے کھڑا ہوا وہ چھوٹا سا گروپ تھا جس میں چند لوگ مختلف چیزوں پر ڈسس کر رہے تھے نیک نے اس گروپ کو یہ بتایا کہ میں معذور پیدا ہوا تھا اور معذوری کے باوجود میں نے زندگی کیسے گزاری اور میں اب اس زندگی کو کیسے گزارنا چاہتا ہوں یہ چند منٹ کی بلکہ دس منٹ کی تقریر تھے یہ دس منٹ کی تقریر تھی اور اس دس منٹ کی چھوٹی سے تقریر میں اس شخص کی زندگی کا دھارہ بدلتا اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھی جو روز اس کو دیکھ کر ہستے تھے جب اس نے بات کی تو وہ بات ان کے دل میں لگی اور ان سب کی آنکھوں میں آسو آئی انہوں نے رونا چروع کر دی نیک کو پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ جب آپ اپنے تجربے کے مطابق لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو اس سے بڑی بلیسنگ کوئی نہیں ہوتی اس سے بڑا ٹیلنٹ کوئی نہیں ہوتا تو اس دن کھڑے ہو کے نیک نے یہ فیصلہ کیا کہ میں باقی پوری زندگی لوگوں کو صرف اور صرف اپنی کہانی سناؤں گا ہو سکتا ہے یہ کہانی بہت سارے لوگوں کی زندگی بدلتا بس یہ خیال آنا تھا کہ نیک دنیا کا سب سے بڑا موٹیویشن سپیکر بن گیا وہ شروع میں صرف اپنے سکول میں تقریریں کرتا تھا لیکن پھر اسے دور سے سکولوں کی طرف سے بھی دعوتیں ملنے لگیں وہ وہاں جا کے بھی تقریر کرنے لگا اور اس کا زیادہ تر فوکس یہ ہوتا تھا کہ تم لوگ زندگی کے محرومیاں پر کیوں اداس رہتے ہیں خدا کا شکر کرو خدا کا شکر تم کیوں نہیں کرتے تم کتنے خوش نصیب ہو تمہیں پتا ہی نہیں ہے تمہیں خدا نے دو ٹانگیں اور دو بازو دیئے ہیں اور یہ دونوں چیزیں میرے پاس نہیں ہیں جیتا میری طرف سوچو میری طرف دیکھو اور پھر اس کے بعد سوچو کہ خدا تم پر کتنا مہربان ہے جیتا سوچو تمہاری زندگی کتنی مختلف ہوتی اگر تم بھی میری طرح بغیر بازو اور بغیر ٹانگوں کے انسان ہوتے ہیں اس کی تقریروں نے شہر میں آگ لگا دی اور پھر نک نے مڑ کر نہیں دیکھا اس نے اس کے بعد ہزاروں لیکچر دیئے نک آش بھی تقریروں میں اس بات پر زور دیتا ہے کہ ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمت ہار دی جائے بلکہ ہر ناکامی کے بعد ایک نئے حوصلے کے ساتھ انسان کو پھر کوشش کرنی چاہیے یہاں تک کہ کامیابی نصیب ہو جائے نیک اقصر سوال کرتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کتنے تجربوں کے بعد ایڈیسن بل بجاد کرنے میں کامیاب ہوا تھا اس کا کہنا تھا یہ اس کی دس ہزارمی کوشش تھی جس کے بعد بل بجاد ہوا اگر ایڈیسن نو ہزار نو سو ننانوے کوششیں ناکام ہونے کے بعد اپنا حوصلہ ہار دیتا تو دنیا میں شاید آج بھی بل نہ ہوتا نیکی فلسفی بہت ساتھ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جدو جہد جتنی سخت ہوگی کامیابی اتنی شاندار ہوگی اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کامیابی پر لوگوں کو شبہ نہیں ہوتا اپنی کوششوں پر شبہ ہوتا ہم کامیابی کو حقیقت سمجھتے ہیں لیکن ہم اپنی کوششوں اپنے ٹیلنٹ کو اس کے بارے میں ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور اگر ہم یہ یقین پیدا کر لیں تو دنیا کا بڑے سے بڑا مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا نک بازو اور ٹانگوں سے محروم پیدا ہوا پر لیکن اس نے اس کے باوجود گریفلچ یونیورسٹی سے اکاؤنٹنگ اور فینیس پلاننگ میں ڈبل بیچورڈ بھی کیا اور یہ اپنے ادارے زندگی بغیر ازاد لائف ویداؤٹ لیپس کا چیف ایگزیکٹیو بھی ہیں نک کی عمر اس وقت 49 برس ہے اور اس نے 2012 میں شادی بھی کیا اور اس کے چار صحت مند بچے بھی ہیں اور یہ ان بچوں کے ساتھ خوش بھی ہے دنیا کے ہر کونے میں اس کے چاہنے والے موجود ہیں فیس بوک پر اس کے پرستاروں کی تعداد ایک کروڑ سے زائد ہے جبکہ ٹویٹر پر چار لاکھ سے زائد لوگ اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہیں یہ آٹھ کتابوں کا مصنف بھی اور اس نے اپنے ذاتی تجربہ پر مببی ایک کتاب بھی لکھی ہے اس کتاب کے نام ہے لائف ویداؤٹ لیمٹس اس کتاب میں اس نے مایوس انسانوں کو مایوسی کے دلدس سے نکلنے کے طریقے بتائیں یہ نیو یارک ٹائمز کے مطابق سب سے زیادہ فروخت ہونے والا مصنف اور دنیا بھر کا بہترین موٹیویشن سپیکر دیا آپ نک کو دیکھئے اور پھر خود کو دیکھئے اور ایک جواب دیجئے کہ ہمارے ہاتھ بھی سلامت ہے اور پاؤں بھی سلامت ہیں اور اللہ نے ہمیں ہزار اپارچونٹیز کے ساتھ بھی پیدا کیا تھا لیکن ہم اس کے بہوجود ناومیدی کے دامن تھامے ہوئے ہیں ہم زندگی میں مایوس ہیں اور ہم ایک اندھی سمت میں دھوڑے جا رہے ہیں اور ہر آدمی سے پوچھے جا رہے ہیں کہ میرا مقدر کیا ہے میرا نرسیب کیا ہے میرا کیا بنے گا بھائی نک کو دیکھو اور اس کے بعد دوبارہ سوچو کہ اگر ایک انسان بغیر پاؤں کے بغیر ہاتھوں کے دنیا کا سب سے بڑا موٹیویشن سپیکر بن سکتا ہے تو آپ نے کیا کمی آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے مکمل پیدا کیا تھا اور اگر ایک مکمل انسان ایک مکمل زندگی نہیں گزار سکتا تو پھر میرا خیال ہے اس انسان کو انسان نہیں ہونا چاہیے اسے انسان کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں سنی اور نک یہ بھی کہتا ہے کہ جتنی سخت ہوگی کامیابی اتنی شاندار ہوگی ایڈیسن کی طرح کوشش کرتے رہیں اور اس وقت تک کوشش کرتے رہیں جب تک آپ کی کامیابی کا بلب آن نہیں ہوتا موسیقی